اسلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس آج کے جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی انفرمیٹیو ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور جنہوں نے نائن ٹینٹھ کے پیپر دینے ہیں جیسا کہ میں بتاؤں گی کہ آج کے میری ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے اور خاص کر وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے جیسا کہ کچھ دیر تک نائن ٹینٹھ کے پیپرز ہونے والے ہیں اور میں آج آپ کو سکھاؤں گی پیپر پریزنٹیشن کس طرح سے کی جاتی ہے اور پیپر پریزنٹیشن کرنے کے لیے ہمیں کون سے رولز کو فالو کرنے ہیں اس میں آپ کو کی پوائنٹس بتاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ آپ نے پیپر کو کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے اگر آپ کی تیاری بہت اچھی ہے اور آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو آپ کو پیپر چیک کر مارکس نہیں دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے کی پوائنٹس بتاؤں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چلے گے تو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب چلتے ہیں اپنی اسیسمنٹ کی طرف اپنی پیپر سٹرٹیجیز کی طرف کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پیپر کس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے یہاں پر میں نے مینچن کیا ہوا ہے سیکشن ون سیکشن ون ہمارا اور کسٹن نمبر ٹو ہے اور یہ جو میرے پاس مارکرز پڑے ہوئے ہیں کٹ والے جو بھی ہیں آپ کے پاس وہ آپ لے لیں جو آپ کو ایزی لی اویلی بل ہیں کوئی بھی شاپ سے ہیں جو آپ ایزی لی جسے رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنے پیپر کو ایزی طرح سے شو کریں گے پارٹ ون پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو کسٹن والا پورشن ہے جس پورشن سے بھی ایک پین ہے آپ اوین سے ان اے Åسم یہ اویے پین ہے جن óس یا ظاہر آیا ہے تو آپ نے اس کو بکے ب vaccine یا from level 3 مجھے م Carlos سٹرز پر استام ا کے پینہ پیچھےbrahim خواستhores یوں اچ یوں تناہت یہ بہب ہے جیسے مٹף سے شارف دیو؟ تھا اور یہاں پر جو ہمارا question number 3 ہے وہ یہ ہے کہ translate into urdu اس میں سے ہمیں تین جو پیسیج ہیں وہ دیئے ہوں گے ہمارے لیسن given لیسن میں سے تو اس میں سے ہم نے 2 کے جو ہے وہ مطلب اس کے ترجمہ لکھنا ہے اور اس میں سے جیسے میں نے بتایا کہ A اور C کو میں نے attempt کیا ہے A B C ہوتا ہے اور اس میں سے میں نے 2 کو attempt کر لیا ہے اس طرح سے آپ نے question number 3 اپنا attempt کرنا ہے next ہماری جو sheet ہے وہ ہے question number 4 کی جیسے پیچھے question number 3 تھا question number 4 جو ہے وہ summary کا ہے اور آپ نے summary کو اس طرح سے highlight کرنا ہے جیسے یہ summary کو میں نے highlight کیا written by William Wardzworth کی ہے اور summary ہے اور جب آپ summary attempt کر رہے ہو تو اس میں جو آپ نے writer کا name highlight کیا ہے یہ بہت زیادہ attractive ہے اور اس کے بعد جب last میں آپ نے summary کی ending بہت اچھے theme کے ساتھ کرنی ہے اور theme کو آپ نے inverted کوماز میں بہت اچھے دریقے سے highlight کرنا ہے تاکہ paper checker آپ کو بہت اچھے marks دیں question number 4 کے بعد ہم attempt کریں گے question number 6 کیونکہ 5 ہم نے attempt نہیں کرنا وہ last پہ attempt کرنا ہے جو heavy material of content ہوتا ہے اس کو پہلے attempt کرتے ہیں تاکہ آپ کا time جو ہے وہ بچ جائے manage time میں آپ کا جو وہ کام ہے وہ ہو جائے اور اسے ہم نے یہاں پر لیا ہے letter to your brother so telling about science subjects وہ اس لیے لیا ہے کہ story اور write اس میں letter میں اور ہوتا ہے اور اس یہاں پر میں نے letter اس لیے کہ آپ کے اس کے first والے heading ہے head ہے اور اس کے بعد tail ہے اور اگر آپ کا material ہے وہ insufficient ہے تو اس کا کوئی نہیں لیکن آپ کو اس کے number مل جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ story لکھتے ہو تو آپ کا وہ content ہے اتنا sufficient نہیں ہوتا آپ کو ذہن میں نہیں بھی آتی تو اگر آپ letter کوئی temptation بہت اچھے طریقے سے کر لیتے تو آپ کو اس کے number مل جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس question 6 کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے question number 8 question number 8 جو ہے وہ translate into english ہے اور اس کو میں نے کس طرح سے highlight کر کے mention کیا ہوئے اور آپ کو اس میں بھی choice ہوتی ہے اور آپ نے جو بھی اس میں سے جو sentence کو attempt کرنا ہے جیسے میں نے 2 لیا ہے اس کے بعد مجھے 4 اور 4 کے بعد 5 6 اور 7 اس طرح سے مجھے کر کے میں نے اس کی ایک sequence بنائی ہے کہ جو مجھے آتے گئے میں ساتھ ساتھ کرتے گئی ہوں اور time بھی بچ گیا ہے اب next چلتے ہیں question number 7 کی طرف at last ہمارا جو question number 7 ہے اور وہ ہے comprehension اور وہ ہمیں given passage میں سے answers پوچھتے ہیں اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ time جو ہے ہم نے question answers پہ ہی لگا دینا ہے آپ کو جو given passage ہے اس کے اپنے answers attempt کرنے ہے تو آپ نے اس کے 1 2 3 4 ایسے sequence answer یا ایسے لکھ کے اس کو highlight کر کے تو آپ نے اس کے answers جو ہے وہ اس طرح numbering دے کے آپ نے ان کے answers لکھ دینا ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں question بھی لکھنا ہے میں نے answer بھی لکھنا ہے اس طرح آپ کا time waste ہوگا آپ کی paper presentation اور آپ کے temptation جو ہے وہ رہ جائے گی آپ کا کچھ نہ کچھ رہ جائے گا اس لئے آپ اتنے ہی time میں manage کر کے اپنے paper کو اس طرح سے attempt کریں اب last پہ ہماری paper presentation ہو گئی ہے اور last پہ جو ہم question number 5 ہے جو idioms کا ہے وہ attempt کریں گے idioms میں بھی choice ہوتی ہے اور idiom کی choice کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو آپ نے idiom جو attempt کرنا ہے جس نمبر پہ ہے آپ نے اس کو mention کرنا ہے جسے question number 5 ہے اور میرے پاس idioms ہے اور میں نے وہ 1st 2 اس کے بعد مجھے 5 والے آ رہے ہیں اور 5 والے لکھ لیا ہے اس کے بعد 2 والے لکھ لیا ہے 2 والے بھی یاد آ گیا ہے اس کے بعد میں نے 4 والے بھی attempt کر لیا ہے اس طرح سے آپ کا جو paper ہے paper presentation بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا paper بہت زیادہ اچھا ہوگا آپ کو marks بھی بہت اچھے ملیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ confused ہوتے ہیں ان کو paper presentation نہیں آتی اگر ان کا sufficient content ہے ان کو paper کی بہت اچھی تیاری ہے ان کو presentation نہیں آتی لیکن ان کے marks نہیں ملتے بعض اوقات بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری تیاری بہت اچھی تھی ہے ہماری تیاری بہت اچھی تھی لیکن ہمیں number نہیں ملے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی attemptation آپ کی presentation اتنی effective نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو marks نہیں ملتے آپ کو نہیں پتا چلتا کون سا question کس وقت آپ نے attempt کرنا ہے اور میں آپ کو بتاو یہ کی طرح بتاتی چلوں گے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور انشاءاللہ آپ آؤں گی ایک نئی informative ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ